نمسکار دوستوں آج ہم ان جاتکوں کے بارے میں بات کرنے جارہے ہیں جن کا نام یم اچھر سے شروع ہوتا ہے آج ہم یم اچھر کی کمیوں ایوہم بسیستاؤں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کی کیا کمیاں ہیں کیا بسیستاؤں ہیں یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جیوتیس ساستر کی بات کریں جن وقتیوں کا نام یم اچھر سے پرارمب ہوتا ہے یم اچھر کے جاتک آکرسک وقتی توالے وقتی ہوتے ہیں یہ لوگ سادھارن صبحوں کے کارن یہ سماج میں کافی مان سممان پرابط کرتے ہیں یم اچھر کے جاتک انے لوگوں کی اپ اچھر لوگوں سے ملنا جھننا ادھک پسند کرتے ہیں لوگوں سے بات کرنا ادھک پسند کرتے ہیں دوستی کرنا ان کو زیادہ پسند آتا ہے ایک لائن میں کہیں تو باتونی کہے جا سکتے ہیں یہ لوگ چنتن ایوہم سنکوچی صبحوں کے بھی ہوتے ہیں کسی بھی بات کو پرکٹ کرنے میں سنکوچی ہونے کے کارانڈ صحیح ڈھنگ سے پرکٹ نہیں کر پاتے ہیں پرانت ایک بار گھل مل جانے کے بعد یہ لوگ بلکل کھل کر بات کرنے والے ہو جاتے ہیں یم اچھر والے جاتک چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دل پر لے لیتے ہیں یہ تھوڑے سمبیدنسیل پروتکے ہوتے ہیں یہ لوگ کافی بھاوک پائے جاتے ہیں اسی بجے سے لوگ انہیں پسند بہت کرتے ہیں لوگوں سے زیادہ ملنا جھلنا اور بات کرنے کی بجے سے ان کے میتر اچھے خاصے پائے جاتے ہیں ان کی بولنے کی کلا ایبم ان کے پاس سبد کوز زیادہ ہونے کے کارانڈ یہ کوئی بھی پریجنٹیشن بہت اچھے سے پرکٹ کر لیتے ہیں اور کافی پرسنسا بھی سماج میں پاتے ہیں ان لوگوں میں تارکک چھمتہ بہت اچھی پائی جاتی ہے یعنی کی ریزنیول پرسن ہوتے ہیں یہ لوگ دوستی اچھے سے نیوانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ پریوار ایبم دوستوں میں رشتے مجبوط رکھتے ہیں ہر رشتے کو نبھانا تو کوئی ان سے سیکھے پریوار کو خوش رکھنا ان کی سب سے بڑی چاہاں ہوتی ہے سب سے بڑی پرارتھمکتہ ہوتی ہے جیوتیس ساستر کی مانے تو یہ لوگ کافی حد تک قسمتی لوگ کہہ جاتے ہیں یہ لوگ مان سممان ایبم عجت کی کافی چاہاں رکھتے ہیں اسی بجے سے کوئی ایسا کارے نہیں کرتے ہیں جسے ان کی عجت پر آنچائے اور سماج میں یہ لوگ ایک سممان پونڈ وقت کے روپ میں اُبھرتے ہیں ان کو سماج میں یس ایبم مان اور سممان کی پرابطی ہوتی ہے یہ لوگ جلدی کسی سے پروہابیت نہیں ہوتے ہیں سامان کار پر یہ لوگ کم فوکس کرتے ہیں کنٹو کسی ویسیس کارے کو تن من سے کرنا پسند کرتے ہیں چاہے وہ کسی کے لیے کار بیکار ہی کیوں نہ ہو اگر ان کو پسند آتا ہے تو وہ یہ کارے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی جان لگا دیتے ہیں یہ لوگ اپنی قسمت پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں اپنے جیون میں محنت بہت کرتے ہیں اور سفلتہ حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں نئے کارے کو سب سے زیادہ فوکس کرنے میں مجاتا ہے یہ بدھمان ہوتے ہیں یہ لوگ سنتے سب کی ہیں لیکن کرتے من کی ہیں جو ان کے من کو اچھا لگتا ہے یہ وہی کارے کرنا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں چاہے وہ کارے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے اس کی پرواہ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں یا مچھر کے لوگوں کو اچھے سے سمجھ پانا مسکل ہوتا ہے یہ لوگ کافی رومانٹک بھی ہوتے ہیں یہ لوگ گھومنا بھی کافی پسند کرتے ہیں سماج کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی پروتی رکھتے ہیں یہ لوگ کافی بھابک ہوتے ہیں اور سماج کے دورہ کہی گئی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لگا بیٹھتے ہیں یہ لوگ اماندار ایبام صاف دل کے ہونے کے کارن لوگوں ایبام پریوار میں پریہ ہوتے ہیں یہ لوگ فیوچر کو دھیان میں نہ رکھ کر خوب خرچہ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یا مچھر کے لوگوں میں خوبیوں کے ساسات کمیاں بھی پائی جاتی ہیں یا مچھر کے لوگ کافی جدی سبحاؤں کے ہوتے ہیں یہی سبحاؤں کبھی کبھی ان کو پریسانی میں ڈال دیتا ہے جدی سبحاؤں کے کارن یہ بہت جلدی کسی سے جھگڑا کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے پریسانی کا سبق بن جاتا ہے یا مچھر کے لوگ کب کس بات پر جھگڑ پڑے کسی کو پتا نہیں ہوتا یہ لوگ انتر مکھی ہوتے ہیں سامان نتہ یہ لوگ سادھارن لائف جیتے ہیں پرنتو یہ لوگ سمپل لائف کے چلتے کبھی کبھی پریسانی میں آ جاتے ہیں یہ لوگ موپٹ ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ لوگ کوئی بھی بات گھما فیرا کر کہنا یا بولنا پسند نہیں کرتے ہیں سیدھے موپے بولنا پسند کرتے ہیں سامنے والے کی کیا پرتکریہ ہوگی اس کا یہ لوگ بلکل بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں اسی بجے سے ان کے کافی سطر بھی بن جاتے ہیں سادھ اسی بجے سے ان کے کافی سطرتہ پون بیوہار ہو جاتا ہے لوگوں سے یہ لوگ لے خان اچھ تقنی کی بینکنگ سیکٹر ایکٹنگ سنگیت سے جڑے چھتروں میں اچھی سفلتہ حاصل کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ان چھتروں میں ان کو ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ ان چھتروں میں ان کو جلدی سفلتہ مل سکتی ہے ان کے لیے اگر صبح انک کی بات کرے تو نائن سیون فائف تھری ون ہوتے ہیں صبح دن کی بات کرے تو ربی بار سوم بار منگل ایوم برہسپتی بار ہوتے ہیں اور صبح کلر کی بات کریں تو ریڈ ایلو گرین ایوم بھائٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں یم اچھر کے لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے اپنے جیون میں جس سے ان کو کافی سفلتائیں ملیں گی دوستو اپنے بارے میں کمنٹ وارکس میں کچھ نہ کچھ جرور بتائیں دوستو یہ دیا پیم اچھر کے لوگ اپنی لف لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں دوستو یہ ویڈیو بس یہی تک تھا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دیں پہلی بار چینل پہ آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی اور آپ ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھ پائیں گے اوکے تھنکے دوستو جائے ہند آپ کا دن منگل میں ہو